جس لئے احرام باندھا ہے بس وہ جہاں سے اندر جا سکتے سادے کبڑے والوں کو اندر نہیں جانے دیں گے اب کچھ دن گزارنے کے بعد مکہ میں آج پھر ارادہ کیا دوسرا ہمراہ کرنے کا تو اللہ کا کرم الحمدللہ مجد عائشہ سے ہو کے اب یہاں پر پہنچ گئے مجد الحرام میں صحیح بغیرہ کر کے آگئے اب جہاں بالتروار ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا بھائی آمیر خفال برگ جی آج ہم جا رہے ہیں عمرہ کی ادائیگی کے جی الحمدللہ جیسا کہ آپ نے لاس ویلوگ میں دیکھا کہ ہم لوگوں نے اپنا پہلا عمرہ دا کیا آج انشاءاللہ ہم اپنا دوسرا عمرہ دا کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے مکاد پر مجد عائشہ ٹیکسی میں بیٹھ چکے ہیں اب جا رہے ہیں مجد عائشہ کی طرف وہاں پہنچیں گے وہاں پہنچنے پر نفل کی ادائیگی کریں گے نیت کریں گے اور انشاءاللہ پھر واپس آئیں گے اور عمرہ کی ادائیگی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حدود حرم کی انتہا ہم پہنچ چکے ہیں جی مجد عائشہ اپنی مکاد پر اب چلتے ہیں انتر چل کے نفل کی ادائیگی کرتے ہیں نفل پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیت کریں گے عمرہ کی اور پھر واپس حرم پاک جائیں گے اور انشاءاللہ عمرہ ادا کریں گے یہاں پر لیڈیس کے لئے یہ الگ سے جگہ ہے اور مرد حضرات کے لئے رائٹ سائیڈ پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ سب لوگوں نے حرام بند ہوئے یہاں مکاد پر آئے ہیں نفل ادا کر رہے ہیں اور واپس حرم پاک جا کر انشاءاللہ عمرہ ادا کریں گے اللہم افتح لے الحمدللہ نفل ادا کر لیں ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک سلیں جی الحمدللہ آپ چلتے ہیں یہاں سے مجدی آئیشہ سے حرم پاک کی طرف اور حرم پاک پہنچنے پر انشاءاللہ مراد آ کرتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ مسجد سے باہر آگئے ہو بیگم بھی باہر آگئے ہیں جی بیگم نفل ادا کر لی ہیں چلیں الحمدللہ تو اب چلتے ہیں یہ حرم پاک کی طرف یہاں سیڑھیوں سے اب ہم اوپر حرم پاک کی طرف جائیں گے جس نے احرام باندھا ہے بس وہ یہاں سے اندر جا سکتے سادے کبڑے والوں کو اندر نہیں جانے دیں گے کہ ماں بھی احسن زوال ہوا الحمدللہ مسجد الحرام میں داخل ہو گئے ہیں اب جار و مطاف کی طرف تواف کرنے کے لئے الحمدللہ جیسے مدینہ پاک سے مکہ پہنچے مکہ پہنچے پر ہم نے پہلا عمرہ ادا کیا اب کچھ دن گزارنے کے بعد مکہ میں آج پھر ارادہ کیا دوسرا عمرہ کرنے کا تو اللہ کا کرم الحمدللہ مسجد عائشہ سے ہو کے اب یہاں پر پہنچ گئے مسجد الحرام میں چل کے تواف کرتے ہیں اس کے بعد صحیح کریں گے اور انشاءاللہ اپنا عمرہ کا مدل کریں گے یہ دیکھیں جی بلکل سامنے سے باب ملک الفہد سے ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں اندر یہاں سے یہ راستہ سیدھا سامنے آتا ہے اور یہاں سے بھی اگر آپ کو دکھا سکوں گھوما کے کیمرہ یہ دیکھیں اس کے بلکل سامنے آپ کو خانہ کابہ کا دیدار ہو جائے گا وہ بلکل سامنے خانہ کابہ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کابہ کا دیدار بھی ہو گیا اب چلتے ہیں نیچے سہن میں اور چل کے اپنا تواف شروع کرتے ہیں نیچے سیدھا تواف ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ساتھ چکر ہم نے مکمل کر لی ہے اب ہم جا رہے ہیں صحیح کرنے کے لیے صحیح کے بھی ہم لگائیں گے ساتھ چکر اور پھر انشاءاللہ باہر جائیں گے حرم بھاک سے اور باہر جائنے کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے بال بنوائیں گے مزید پہلے ہی سر پر تھوڑے بال ہیں لیکن کوئی نہیں انشاءاللہ مزید منوائیں گے تاکہ ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو گئے یہاں سے میرا پہلا چکر سٹارٹ ہوگا ساتھ چکر کمپلیٹ کریں گے تو چلیے اپنا پہلا چکر سے اٹھتے ہیں چلیے اپنا پہلا چکر سے اٹھتے ہیں 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 پہلا چکر سے اٹھتے ہیں بال اتروا لیے الحمدللہ ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہوگی اب چلتے ہیں چل کے ہوتل میں حرام کھولتے ہیں شاور لیتے تو آئیے آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہر کس مت بھولیے گا اگنی ویڈیو تک اپنے بھائی آمر اقبال بات کو دیجئے اجازت میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ